یہ تو پریکٹیکل ثبوت ہے کہ بائبل کے اتنے سارے ورجن ملیں گے اور بائبل کا کوئی ایک ہیولی میمورائزر بھی نہیں ملے گا یعنی کہ جس نے بائبل کو کمپریٹلی شروع سے آخر تک حفظ کر لیا ہو میمورائز کر لیا ہو پھر وہ شروع سے آخر تک پھر بیک این فورت پھر کہیں سے بھی جہاں سے پوچھو اس کو سنا سکتا ہو ایسا کوئی حافظ بھی نہیں ہے بائبل کا لیکن قرآن کے ساتھ آپ کو پریکٹیکل دیکھنے کو ملے گا پریکٹیکل ثبوت کہ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے شروع سے آخر تک کیا ہوا ہے اور آپ جب بھی کسی بھی ایک ہولی میمورائزر سے جو قرآن کا ہولی میمورائزر ہے جس نے قرآن کو پورا حفظ کیا ہوا ہے آپ اس سے چاہے پاکستان میں قرآن سننے کسی ہولی میمورائزر سے یعنی کہ قرآن حافظ سے چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے انڈیا میں ہو چائنہ کے اندر ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو وہ جب قرآن سنائے گا تو آپ کو ویسا ہی اس قرآن سننے کو ملے گا جیسا دوسرے کے پاس ہوگا یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کسی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لائے تو پھر وہ امریکہ والا کچھ اور پڑھ لائے چائنہ والا کچھ اور پڑھ لائے یا کسی اور ملک والا کسی اور جگہ سے کچھ اور پڑھ لائے نہیں قرآن کی ترتیب وہی ملے گی الفاظ بھی وہی ملیں گے ہاں لہجہ ڈیفرنٹ ہو سکتا اس کا ایک ایکسنڈ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی الفاظ آپ کو ویسے ہی ملیں گے جو قرآن کی عربی ہے تو یہ پریکٹیکل صوب ہوتا ہے اس بات کا کہ قرآن جو ہے وہ سو فیصد جو کلام ہے وہ اس کا ہے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے جو اس کائنات کا سچا خدا ہے اور جو بائبل کے الفاظ ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے وہ بائبل کے جو الفاظ ہیں وہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ اس وقت کی جو بائبل ہے وہ ساری کس جو بنی بھی لکھی گئی ہے یہ انسانوں نے ایڈٹ کیا ہوا ہے کرپٹ کیا ہوا ہے موڈیفائی کیا ہوا ہے چینج کیا ہوا ہے اور ایون بائبل میں کوئی پریکٹیکل صوبت تو یہی ہے کہ کوئی بائبل کو حفظ کرنے والا ہی نہیں ہے نہ ہی کوئی کرسچن ایسا کر سکتا ہے اور اگر آپ بائبل کے ورشنز دیکھ لیں بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کے تو ایک بائبل کچھ اور ہے تو دوسری بائبل کچھ اور ہے تو تیسری کچھ اور ہے تو پانچ بھی کچھ اور ہے تو یہ سارے ان کے تضاد ہیں لیکن چلو پانچ بار جانو یا دس ہوں ان کے لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی پریکٹیکل طور پر پوری بائبل کو حفظ کیوں نہیں کر پا رہا اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو بائبل وغیرہ ہیں جو بھی کتابیں ہیں جس کے بارے میں آپ کے مذہبی پیشوہ نے آپ کو سکھائے وائے بتا کر کہ بائبل کو پڑھو کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے نہیں نہیں یہ نہیں یہ والی بائبل خدا کا کوئی کلام ولم نہیں ہے وہ جو ماضی میں بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھی وہ وہ تھی اوریجنل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی یہ جو آج کل کی بائبل وغیرہ کتابیں یہ آپ کے مذہبی پیشوہوں نے اور انہوں نے خود موڈیفائی کیا ہوا ہے ایڈٹ کیا ہوا اور اپنے خود لکھتے ہیں بیٹھ کر اور لکھنے کا بات کتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے میں جو مو سے کہہ رہا ہوں کیا میں اگر یہ بولوں آپ کو کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے تو مان لوگے آپ کو کہے نہیں یہ تم بول رہے ہو تو یہ ہو نہیں سکتا تو جب میری کہیوی بات میری کہیوی بات یہ جو میں بات کر رہا ہوں اردو میں تو یہ تو خدا کا کلام نہیں ہے نا بھئی یہ میرا کلام ہے میں کہہ رہا ہوں لیکن جب میں قرآن کی تلاوت کروں گا یا کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کرے گا یہ قرآن کی الفاظ پڑھے گا تو وہ جو الفاظ جو وہ پڑھ رہا ہے وہ الفاظ کلام کس کا ہے وہ کلام اللہ کا ہے اور نکل کس کے موں سے رہے ہیں وہ اس کے موں سے نہیں کل رہا ہے لیکن کلام کس کا ہے وہ اللہ کا ہے بول وہ رہا ہے کلام اللہ کا پڑھ رہا ہے تو لیکن جو بائبل ہے وہ جب آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں جن الفاظوں کا پڑھ رہا ہے اردو کے اندر یا انگلیش میں پڑھیں وہ خدا کا کلام نہیں ہے ایک انسان نے لکھا ہے ایڈٹ کرتے ہیں ورجنس کیوں چینج ہو جاتے ہیں ورجنس کیوں اپ ڈیٹ ہوتے ہیں تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں انٹر موڈیفکیشن ہو رہی ہے آپ اکل تو استعمال کرو چینجز کیے جا رہے ہیں اکل استعمال کرو اور چھوڑ دو اس کو اس کے اس بائبل کو جب پریکٹیکل ثبوت آپ کو نہیں مل رہا بائبل کو کوئی حفظ کرنے والا کوئی بائبل حفظ نہیں کر پا رہا کیا فائدہ ہے ایسی کتاب کو ماننے کا خدا کا کلام جس کا کوئی پریکٹیکل دور پر حفظ کرنے والا ہی نہیں ہے عیسائی اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو غلط مذہب سے اور کسی باطل خدا کی پیروی سے یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو سکھا ہے پٹی پڑھائی گئی بچپن سے کہ یہ ان کو خدا مانو یہ کوئی خدا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ صرف ایک انسان ہے حضرت عیسیٰ اور وہ اللہ کے نبی ہیں اور اور کچھ وہ ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی خدا ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے طاقت بے شک دی ہوئی ہے کہ مردے زندہ کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے لیکن وہ خدا نہیں ہے نہ خدا کے بیٹے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے خدا ہے کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے اگر آپ اس لیے ان کو خدا مانتے ہو تو پھر اکیس میں صدی میں پھر پھر بڑے لیویل پر چلی آئے گی پھر لیجنڈ کے طور پر میں آ چک ہوں اللہ کے فضل سے اور مردے زندہ کرنے کی سرویس دی ہوئی ہے لیجنڈری فریلانسر ڈاٹ کام پہ دیتا ہے اور اس وجہ سے آپ مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو پھر لیجنڈ نے آئے کہ مردے زندہ کرنے کی جو سرویس کا اعلان کیا ہوا ہے پوسٹ کی بھی سرویس لگائی بھی ہے اس کو کس خاتے میں ڈالو گے اب کیا کرو گے ہیں اکل کام کر رہی ہے تو اکل کام نہیں کر رہی نا کیسے ممکن ہے بھائی ممکن ہے کیوں کیونکہ سچا دین صرف اسلام ہے اور اصل خدا جو ہے وہ صرف اللہ ہے اور آخری نبی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عیسیٰ جو ہیں وہ وہ صرف اللہ کے ایک بندے اور اس کے نبی ہیں وہ کوئی خدا نہیں ہے اور نہ ہی وہ خدا کے بیٹے ہیں ان کو جو طاقت دینے والا ہے ان کا جو موجزہ ہے مردوں کو زندہ کرنے والا وہ بھی اللہ نے ان کو دیا ہوئے اور ان کا خصوصی موجزہ ہے وہ جب چاہے ہیں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا موجزہ خصوصی طور پر اس سے وہ خدا نہیں ہے اور میں نے بائبل کے والے سے آپ کو بتا دیا وہ کلیر ہے یہ بھی ایک پریکٹیکل ثبوت ہے کہ آپ کو بائبل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا اس کو Heli Memorizer نہیں ملے گا تو جب آپ کے عیسائیوں کے پاس یہ طاقت دینے والا کوئی نہیں ہے ان کو طاقت دینے والا کوئی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو کوئی طاقت نہیں مل رہی ہے عیسیٰ اس لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے خدا اللہ ہے اللہ نے یہ طاقت جو دی ہوئی ہے قرآن کو پورا میمورائز کرنے کی کتاب کو میمورائز کرنے کی پوری جو شروع سے آخر تک کسی مذہبی کتاب پر وہ قرآن کے لیے رکھی ہے کیونکہ قرآن کے حوالے تو اس نے کلیم کیا ہے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حفاظت کرے گا تو یہ جو پریکٹیکل طور پر ملینز آف مسلمز کو قرآن یاد ہو جاتا ہے حفظ ہو جاتا ہے یہ اس دعویٰ کا جو اللہ نے دعویٰ کی ہے یہ اس کا پریکٹیکل پریکٹیکل ہے بائبل کا پریکٹیکل کیوں نہیں ہے بائبل کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے اگر بائبل کا کوئی خدا ہے جو آپ جس کو بائبل کو مانتے ہو اور آپ جس کو خدا مانتے ہو تو چونکہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے اس لئے وہ کسی کو یہ سپورٹ پاور نہیں دے سکے اور نہ ہی دے سکتے ہیں کہ کوئی بائبل کو پورا عفظ کریا نہیں ہو سکتا ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لئے بائبل کوئی اس وقت جو آپ بائبل کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو چھوڑ دیں خدا ماننا ان کو اور خدا کا بیٹا ماننا بھی چھوڑ دیں صرف نبی ماننا ہے تو بہتر ہے آپ دین اسلام میں داخل ہو جائیں کلمہ پڑھ لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیں یہی آپ کے لئے بہتر ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اپنے اپنے فیملی کو بھی بچائیں اور اپنے جو آپ کے چلے گئے وہ تو چلے گئے جو کفر پہ عیسائیت پہ مر گئے وہ تو جہنم میں گئے ہمیشہ کے لئے آپ تو اپنے آپ کو بچائیں آپ تو اکل کو استعمال کریں آپ کے سامنے تو ہے سوچنے سمجھنے کا ٹائم ہے بھی بھی ٹھیک ہو گیا